ناظرین انچی آواز انڈیا میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا میس بان ابراہیم نفیس شہر بینگڈاور کے ڈی جہلی اور کے جہلی کے تشدد کے بعد معصوموں کی بیجا گرفتاریوں کے علاوہ کسانوں پر ہو رہے مظالم اور لو جہاد کے آر میں ہونے والے تشدد کے خلاف کرناٹکہ مسلم متحدہ محاذ کی جانب سے 22 جنوری کو بند کا اعلان کیا گیا تھا لیکن حالات کی تبدیلی اور معصوموں کی رہائی کے کچھ فیصلوں کے بعد محاذ نے بند کو معخر کر دیا ہے اور اگلے تاریخوں کے اعلان کا معاملہ سامنے آیا ہے چلیے جانتے ہیں اس سلسلے کی ایک اسپیشل ریپورٹ اس وقت مسلم متحدہ محاذ جو مختلف مکاتب فکر جماعتوں اور مختلف تنظیموں کا ایک وفاق ہے اس کے تحت یہ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے میں ترجمانی کے طور پر مسلم متحدہ محاذ کی طرف سے آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گیارہ اگست کو ڈی جے ہلی کی جی ہلی میں جو حدیثہ پیش آیا اس کے بعد ہی سے یہ وفاق مسلم متحدہ محاذ کے بینر تلے مختلف قسم کے کام انجام دیتا ہوا چلا آ رہا ہے ان کاموں کو گنانے کی ابھی ضرورت نہیں بہرحال قریب میں اسی کے تسلسل کے طور پر یہ تیہ ہوا کہ عام مسلمانوں میں ایک قسم کی بیداری لانے کی ضرورت ہے اور ایک حوصلہ بھی دینے کی ضرورت ہے اس کے پیش نظر تمام کے اتفاق سے بائیس جنوری دو ہزار اکیس بروز جمعہ صبح چھے بجے سے شام چھے بجے تک رضا کارانہ طور پر مسلمانوں سے یہ گزارش کی گئی کہ اپنے کاروبار تجارت اور دیگر مسروفیات بند رکھیں اس میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوگا کوئی احتجاج اور نعرہ بازی نہیں ہوگی لوگوں کا اکھٹا ہونا کہیں اس میں نہیں ہوگا بس اپنے کاروبار تجارتیں اور مسروفیات ترک کر کے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اوقات گزاریں اور اس طریق پر گیارہ تاریخ کو پیش آئے حادیثے اور اس حادیثے کے بعد مقامی پولیس کی جو غیر منصفانہ کاروائیاں ظالمانہ کاروائیاں ہوئیں اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کریں یہ آواز لگائی گئی تھی الحمدللہ اس اعلام کے آتے ہی ایک قسم کی بیداری مسلمانوں میں بھی جوش جذبہ حوصلہ پایا گیا وہیں سرکاری مشنریوں میں بھی حرکت دیکھنے کو ملی ایک قسم کی کھلبلی مچھی وہ لوگ بھی میدان عمل میں آئے اور تشویش انہیں لاہق ہوئی اور اسی کے نتیجے کے طور پر ہمیں معلوم ہوا ایک دو دن پہلے ہی معلوم ہوا اور آج اخبار میں اس کو افیشلی طور پر دیا بھی گیا ہے کہ کیجی ہلی ڈی جے ہلی کیس میں گریفتار لوگوں میں چوبیس کی زمانت ہوئی اور ایک کی رہائی ہوئی یہ ایک کی جو رہائی ہے یہ رہائی دروازہ کھولی دروازہ کھولا اس سے پہلے بھی زمانت ہوتی تھی لیکن پھر کسی اور طریقے پر ان کو باہر آنے سے روک دیا جاتا تھا لیکن اب دروازہ کھولا ہے تو ایک امید جاگی ہے کہ اب یہ اس کھلے دروازے سے بہت ساروں کی رہائی آسان ہو جائے گی یہ امید اور یقین ہمیں ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دو چار دنوں کی حرکت اور دو چار دنوں میں جو مسلمانوں نے جو جذبہ دیکھنے کو ملا ہے غالباً اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ چیز آج ہمیں دیکھنے کو ملی اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ انقریب اور بڑھے گا نہائی کا سلسلہ لہذا ہم اس خوش آئین پہلو کو رہائی کے خوش آئین پہلو کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسے موقع پر بند کے سلسلے کو روکنا مناسب ہے کچھ دن اور دیکھا جائے یہ رہائی کا سلسلہ اگر آگے بڑھتا ہے تو ہمارا ایک مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اور اگر چند دنوں میں ہمیں محسوس ہو کہ وہ رہائی کا سلسلہ جاری نہیں بلکہ وہ ایک قسم کی روکنے کی ایک کوشش تھی ایک کی رہائی سے یہ روکنے کی کوشش تھی اگر ایسا محسوس ہو تو انشاءاللہ چند دنوں بعد پھر اس سلسلے میں لا حمل تے کیا جائے گا اور پیش کرنے کی کوشش کی جائے گا اس موقع پر میں متحدہ محاذ کی جانب سے ان تمام تنظیموں کا اداروں کا مساجد فیڈریشنوں کا مساجد کمیٹیوں کا تجارتی تنظیموں کا ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے متحدہ محاذ کی ایک آواز پر لبائک کہتے ہوئے تیاریوں میں جڑ گئے اور پر امن بند منانے کے سلسلے میں اپنے اپنے علاقوں میں حرکت میں آ گئے ہم ان تمام کے مشکور ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں اور ادباً یہ گزارش کرتے ہیں کہ جس خوش آئین پہلو کو رہائی کے جس خوش آئین پہلو کو متحدہ محاذ نے دیکھتے ہوئے بند کے فیصلے سے پیچھے ہٹ کر اس کو تھوڑا آگے کر دیا اس کا لحاظ کرتے ہوئے اب اس بند کے فیصلے سے پیچھے ہٹیں اور امید رکھیں کہ انشاءاللہ یہ رہائی کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہمیں خدا کرے کہ اس قسم کے کسی اعلان کی نوبت نہ آئے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس جمہوری راستے موجود ہیں انشاءاللہ ان کو مشوروں سے اختیار کیا جائے گا یہ پیغام ہم آج کی اس پریس کانفرنس سے عام مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں یہ جو ویڈراؤ کیا گیا ہے یہ کیا محکمہ پولیس کا کوئی پریشر ہے یا ان کی کوئی مانگ ہے کہ اس طرح کا بہت کا بلکہ محکمہ پولیس کی جانب سے جو ہے ہمیں حمایت ملی ہے اور حوصلہ ملا ہے انہیں جب یہ پتا چلا کہ ان شرائط کے ساتھ ہم اپنے لوگوں سے گزارش کر رہے کہ بھئی دکانیں بند رکھیں اور کوئی احتجاج نہیں کوئی جلسہ نہیں کوئی گیادرنگ نہیں کوئی نعرے بازی نہیں صرف اپنی دکان بند رکھے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تو اس پر انہوں نے اس کی ستائش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے آپ اس کو کرنا چاہیں پولیس محکمہ جہاں تک ہے وہ لا ان آرڈر پر فکر کرتی ان کو لا ان آرڈر کے سلسلے میں اگر ان کو اتمنان ہو جائے تو پھر وہ کوئی رکاوٹ نہیں کرتی لیکن احتجاج تو ریاست کی حکومت یا پولیس کی بربریت کے کلاف تھا اب عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے وہ عدالتی فیصلہ ایک دوسرا روز ہے تو احتجاج منسوخ کرنا یہ فیصلہ کیوں لیا گیا نہیں احتجاج جو ہے وہ رہائی کی کے سلسلے میں تھا ان پر ظلم کے سلسلے میں تھا اب رہائی کے سلسلہ کوئی متاثر نہ ہو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں کوئی متاثر نہ ہو وہ سلسلہ جاری رہے اور بڑھے جیسے بڑھنے کے امکانات ہیں تو اس امید پر جو ہے یہ واپس تھوڑا مؤخر کیا گیا ممکن ہے جن چوبائیس یا تئیس نوجوانوں کی رہائی کا معاملہ ہے باری وارن کے نام پر پھر دوبارہ انہیں رہا ساں کیا جائے اسے بھی صورتحالہ سکتی ہے تو اس کے دیکھا جائے گا اس سے متعلق کیا عمل ہے لا عمل بنا ہے امکان اس کا بھی ہے کہ دروہ کا کھلا ہے تو اب نکلیں گے انشاءاللہ ایک رہا باہر ریز ہے بائیز جو ہے ابھی اندر ہے بشورٹی کا پروبلم ہے کسی بھی مسئلے میں دیکھئے جب دروازہ کھل جاتا ہے مشترکہ کیسوں میں جب ایک کی رہائی ہوتی ہے تو رہائی کا سلسلہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ کوئی ہمارا اپنا جو ہے یہ بند ہم نے نہیں کیا ہے ہم نے اس کو مؤخر کیا ہے ناظرین ہماری یہ ریپورٹ آپ کو کئیسی لگی ہمیں ضرور اطلاع کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ